بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں عطا محمد آج ہم پریویس ٹاپک کو ہی کانٹینیو کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے کونسا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا سٹوڈنٹ انٹیگریشن کا اس میں ہم نے بیسک کچھ فارمولاز سٹارٹ کیے تھے وہ فارمولاز کون سے تھے یعنی ایک ہم نے کیا تھا کہ ون کی انٹیگریشن اگر کسی ویریبل کے لحاظ سے کر رہے ہیں تو وہی ویریبل آ جاتا تھا جیسے ون کی انٹیگریشن ایکس کے لحاظ سے کریں تو ایکس آ جاتا تھا ٹی کے لحاظ سے کریں تو ٹی سیکنڈی ہم نے پاور رول ڈسکس کیا تھا اور تھرڈ میں ہم نے فریکشن کے لیے کہ اگر فریکشن میں آ جائے تو پھر ہم نے کس طرح سے اسے انٹیگریٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ جس طرح ڈیریویٹیو میں تھا نا سام یا ڈیفرنس رول انٹیگریشن میں بھی سیم بیسے ہی ہے یعنی تین دو چار فنکشن اگر پلس ہو رہے ہیں یا مائنس ہو رہے ہیں تو ان پہ ہم الگ الگ انٹیگریشن اپلائی کریں گے اس کے علاوہ جو کانسٹنٹ والا رول تھا یعنی کانسٹنٹ اگر فنکشن کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہ کانسٹنٹ کیا ہوگا باہر آ جائے گا تو انہی فارمولاز کے ساتھ ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں اپنی تو ایکسرسائز کا پہلا کوسٹن ہے انٹیگریشن آف 3x سکیر مائنس 2x پلس 1 dx اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے سٹوڈنٹ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اب 3 fnکشن جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں پلس مائنس ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان پہ الگ الگ انٹیگریشن اپلائی کریں گے یہ دیکھیں جی میں نے 3x سکیر پہ الگ انٹیگریشن اپلائی کر دی 2x پہ الگ انٹیگریشن اپلائی کر دی اور 1 پہ الگ انٹیگریشن اپلائی کر دی اب نیکسٹ ٹیپ میں کیا ہوگا جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ کانسٹنٹ اگر ویریبل کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا باہر آ جائے گا تو اس میں سٹوڈنٹ 3 کیا ہوگا باہر آ جائے گا 3 کو ہم باہر لے لیتے ہیں یہ ریکھیں جی ہم نے 3 کو باہر لے لیا اب x اکیر رہ گیا اس کے بعد یہاں پہ second میں ہم نے 2 common تھا 2 constant تھا وہ باہر لے لیا اسی طرح یہاں پہ 1 رہ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے next step میں اب اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ whole power ہے تو power rule کی condition چیک کریں گے power rule کی condition کیا تھی base کا derivative اب ادھر power کو چھوڑ کر inner quantity یعنی base کیا ہے x تو x کا derivative کیا ہوتا ہے جی 1 تو وہ ساتھ موجود ہے student تو ہم کیا کریں گے اس پہ power rule apply کر سکتے ہیں same ادھر بھی ادھر اس کی power ہے whole power one اور base ہے x اس کا derivative ساتھ موجود ہے تو اس پہ بھی ہم power rule apply کر دیں گے power rule میں ہم کیا کرتے تھے integration کے power rule میں ہم یہ کرتے تھے کہ اس کی power میں one add کر دیتے تھے اور جو result آتا تھا وہ ہم کیا کرتے تھے نیچے divide بھی کرتے تھے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے power میں one add کر دیا اور وہی result نیچے divide کر دیا same کام ہم ادھر بھی کریں گے اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی power میں one add کیا اور وہی result نیچے divide کر دیا اور one کی integration x کے لحاظ سے کیا آگئی x پلاس c تو یہ ہم نے integrate کر دیا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی ہم integration کر لیں گے تو ہم some constant اس میں add کر دیں گے تو اس پہ آپ دیکھیں جی اب اس کو simplify کرتے ہیں یہ x cube ہو جائے گا over 3 x square over 2 اب یہ 3 جو ہے اس 3 سے cancel ہو جائے گا اسی طرح یہ 2 جو ہے اس 2 سے cancel ہو جائے گا simplify ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ result بنا جو کہ ہمارا final answer ہے اب next step میں ہم second part کی طرف جاتے ہیں سیکنڈ part ہمارے پاس کیا ہے integration of square root of x plus one over square root of x whole dx same ادھر بھی بیٹا اسی طرح ہی کریں گے ان دونوں کو الگ الگ ہم کیا کر دیں گے integrate کر دیں گے یہاں پہ plus آتا ہے آپ نے یہ correction کر لینی ہے یہاں پہ ہم plus لکھیں گے اچھا اب کیا کریں گے اس کو سب سے پہلے power کی form میں لے کر آئیں گے exponential form میں لے کر آئیں گے تو اس کی power کیا بنے گی x power one by two اس کی power کیا بنے گی x power one by two تو ہم جب اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ بنے گی x power minus one by two تو اس کو ہم نے یہ لکھ دیا x power one by two x power minus one by two again یہاں پہ آپ کیا کر دیں گے جی پلس کر دیں گے جو کہ by mistake یہاں پہ minus آ گیا تو اب next step میں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں base کا derivative ساتھ موجود ہے تو اس پہ ہم power rule apply کر دیں گے power rule کیسے apply ہوتا ہے جی power میں one add کر دیں اور یہی power ہم نیچے divide کر دیں گے same process ادھر بھی ایسا ہی کریں گے ادھر بھی power میں one add کر دیں گے اور یہی result نیچے divide بھی کر دیں گے اور یہ جب integrate ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے some constant اس میں add کر دیں گے تو اس کو simplify کرتے ہیں اب اس کا کیا کریں گے اس کا لیں گے ہم lcm lcm کس طرح سے لینا یہ دیکھیں آپ جی one over two plus one over one اس کو لکھ سکتے ہیں اس کا لیں جی lcm تو lcm ان کا اگر two وہ two ہم نے نیچے لکھ دیا یہ اوپر one اور یہ plus two یہ ہم نے simple طریقے سے اس کا lcm لیا جو کہ کیا بن رہا ہے three by two تو اس کا student کیا آ جائے گا x power three by two over three by two اس کا جب lcm لیں گے تو یہ one by two same اسی طرح one by two آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ گیا اس کا answer یا اس کو further بھی simplify ہم کر سکتے ہیں تو اس کو simplify کیسے کریں گے یہ two جو نیچے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اوپر جا کے multiply یا یہ ساری fraction اوپر جا کے کیا ہو جائے گی الڈ جائے گی یعنی two over three x power three by two اور یہ two over one جو کیا بن جائے گا two x power one by two plus sum constant اور student یاد سے یہ جو minus ہے یہ minus نہیں بلکہ plus ہے جو mistakenly کیا ہو گیا تھا minus تو اس کو آپ نے correct کر لینا ہے next چلتے ہیں student ہم اس کے کچھ question اور کرتے ہیں exercise number three point two کے question number one کا part number three question number one part number three x into square root of x plus one into dx اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں derivative اگر آپ کر رہے ہوتے تو آپ اس پر product rule apply کر دیتے لیکن یہاں پہ ہم product rule apply نہیں کیا تو اس کو simplify کر لیں کہ definitely یہ x اندر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو اس x کو اندر multiply کر دیتے ہیں دونوں سے x کے root of x plus x اب ان کو ہم کیا کریں گے الگ integrate کر دیں گے الگ integration apply کریں تو یہ آجائے x root of x dx اور x dx تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ radical form کو ہم کس form میں لے کر جاتے ہیں exponential form یعنی power کی form میں پاور کی form میں اگر ہم لکھیں تو x par one ہے اور x par one by two ہے تو میں directly اس کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں بھی x root of x آئے گا تو اس سے exponential form میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو student آپ یہ دیکھ سکتے x root of x x par one ہے x par one by two ہے basis same in ki multiply ہو رہے ہیں تو ان کی parts کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی تو ان کی parts کو ہم نے add کر دیا اور اس کی par لیں اسی طرح ہی lc تو یہ بن جائے گا 3 by two تو آپ نے x root of x کی جگہ direct کیا لکھ دینا ہے x par 3 by 2 تو ہم یہاں پہ ایسا ہی کریں گے x par 3 by 2 اب اس کی whole power ہے تو ہم power rule کا سوچتے ہیں power rule کا جیسے ہی سوچتے ہیں تو ہم اس کی condition کی طرف دیکھتے ہیں اس کی condition student کیا تھی base کا derivative ساتھ ہونا چاہیے تو base کا derivative ساتھ موجود ہے اس پہ power rule لگ جائے گا same یہاں بھی ایسا ہی کریں گے اس میں بھی base کا derivative student موجود ہے تو ہم اس پہ بھی کیا لگا دیں گے power rule تو دونوں پہ power rule لگایا powers میں یعنی one add کیا اور یہی result نیچے ہم کیا کر دیں گے divide کر دیں گے same ادھر 20 کی power whole power one تھی اس میں بھی ہم نے power میں one add کیا اور وہ result نیچے divide کر دیا اب اس کا کیا کریں گے جی اس میں power کا لے رہیں گے lcm power کا lcm لے رہیں گے جو کیا بنے گا یہ 2 در multiply تو یہ بنے گا 3 plus 2 5 over 2 تو x par 5 over 2 ادھر بھی 5 over 2 x square over 2 اور یہ اوپر جا کے کیا ہو جائے گا جی الٹ 2 over 5 ہو جائے گا 2 over 5 x par 5 by 2 plus x square over 2 plus c تو یہ آپ کے پاس آگیا جی part number 3 کا answer ہم نے ابھی تک 3 questions کر لیے ہیں جس میں ہم نے previous law discuss کیے ہیں تو student i hope آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ بس question square root of x minus 1 over square root of x whole par 2 dx تو اس میں ہم کیا کریں گے اب اس میں ہے whole par تو ہم نے اس پہ power rule apply کیوں نہیں کیا اس میں power rule apply اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ power rule کی condition بھی satisfy نہیں کرتا تیکن base derivative ساتھ موجود ہونا چاہئے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا derivative موجود نہیں ہے اس پہ power rule apply نہیں ہو سکتا اور دوسری بات اگر par ایسی ہو جو easily simplify ہو سکے جس طرح derivative میں ہم دیکھتے تھے یعنی اگر square ہے تو ہم اسے expand کر دیتے تھے تاکہ پہلے اسے simplify کر لیں پھر ہم اس کو differentiate کریں اور integration میں ہم ایسا ہی کریں اگر par square میں ہے یا cube میں ہے جسے یعنی آپ easily expand کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو پہلے expand کر لیں پھر آپ simplify کرنے کے بعد اسے integrate کریں تو ہم نے ایسا ہی کہ اس کی power کو open کر دیا یہ a square plus b square minus 2 a b whole dx یہاں پہ dx بھی آتا تھا آپ نے یہاں پہ add کر دی dx اچھا جی next یہ square root سے کیا ہو جائے گا cancel same process reserve یہ square root سے ہو جائے گا cancel اور یہ ساری term جو ہے یہ ہو جائے گی اس سے cancel تو یہ اس سے cancel ہو گئی اب next step کی طرف چلتے ہیں یہ simplify ہونے کے بعد کیا آگئی آپ کے پاس x آگیا یہ 1 over x اور یہ minus 2 ان سب کو الگ الگ integrate کر دیں x کی integration الگ 1 over x کی integration الگ اور minus 2 باہر آگیا پیچھے رہ گیا 1 اب اس پہ جیسا ہم نے پریویس question میں دیکھا کہ اس پہ power رو لگے گا اس کی power ہے 1 اور base derivative 1 جو کے ساتھ موجود ہے اس بار میں ساتھ mention نہیں کر رہا جو کہ understood بات ہوگی x کا derivative 1 جو کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو اس پہ power رو لگ جائے گا اس پہ کیا کریں کیا اسے ہم x کو اوپر لے جائیں گے اور minus 1 میں لگائیں کے پار تو ایسا بلکل نہیں کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی ہمارا question fraction میں آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے کون سا law چیک کرنا ہے law rule تو اس میں یہ fraction میں آگے تو اس میں کیسے چیک کریں گے denominator کا derivative کیا اوپر موجود ہے اگر ہے تو اس پہ log rule apply ہو سکتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x derivative اوپر موجود ہے اس پہ ہم لگا دیں گے log اور 1 کی integration x ہوتی ہے تو دیکھیں جی اس پہ ہم نے power rule اس پہ ہم log rule 1 کی integration x سے 3 integrate ہو گئے integration جب ہم نے لے لی تو some constant ہم کیا کر دیں گے add کر دیں گے سے further simplify کر کے ہم لکھ دیا اور یہ ہمارے پاس آگیا جی final answer تو student آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے questions کے 3 سے چار پارٹ کیے ہیں example کے طور پہ آپ نے question number 1 کے جتنے parts آپ easily solve کر سکیں آپ نے try کرنے ہیں انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں باقی parts کو discuss کریں گے جو کہ difference ہوں گے تب تک آپ ان کو اچھی طرح سے revise کریں گے ان میں کوئی بھی curious بغیرہ ہوں گی تو وہ آپ مجھ سے discuss کریں گے thank you student اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ